حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سچی تو عبا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نامِ عمال سے گناہوں کو بھی مٹوا دیتے ہیں اس کے آزا کو بھی وہ گناہ بھولا دیتے ہیں اور زمین کے ٹکڑوں کو بھی وہ گناہ بھولا دیتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کے گناہ پر گواہی دینے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں آخر پر فرمایا کہ ایک ذرہ اگر نیکی کا کیا ہوگا تو وہ بھی پائے گا اور ایک ذرہ برائی کا کیا ہوگا تو وہ بھی پائے گا اس لئے کوئی بھی نیکی جو ہم کر سکیں اللہ کے رضا کے لیے اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کوئی گناہ جس سے ہم بچ سکیں اس کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ خواب میں نظر آئے کس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا آگے کیا بنا آپ نے تو کتابیں لکھی تھیں کہ امت کے خطبہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں علماء فائدہ اٹھاتے ہیں فان لگے ان کتابوں کا تو تذکرہ نہیں آیا میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی کلم دوات کے اندر ڈالی جب میں لکھنا چاہا تو ایک مکھی آ کر اس کے پر بیٹھ گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی ہے مجھے تھوڑا رکنا چاہیے یہ اپنی پیاس بجھا لے تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا مکھی اڑ گئی مکھی کی پیاس بجانے پر اللہ نے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دی کتنے چھوٹا سا مر ہے اللہ اس پر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں مجھے بچپن میں والے صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے قریب میں ایک عزمیدار تھے وہ شیخ بھی تھے نیک آدمی تھے اور ان کا بڑا فیض تھا سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب چارے کی قلت ہوتی ہے تو امید لوگوں کے جانور تو چارہ کھا لیتے ہیں غریبوں کے فضل چارے کی کمی ہوتی ہے تو وہ چارہ خریدتے ہیں اب وہ جو خرید نہیں سبتا وہ چوری کر لیتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا چارہ کم ہو رہا ہے انہوں نے اعلان بھی کروایا کہ بھئی میرا چارہ ضرورت کے لیے پورا ہے تو میرا چارہ کوئی استعمال نہ کرے مگر چارہ روز کم ہوتا جا رہا تھا ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں رات کو پہرہ دوں گا اور اگر کوئی بندہ اپنی بکریاں چرانے آیا تو میں اس کو پکڑ کے شرمندہ کروں گا کہ تو کیوں بے اجازت یہ کام کر رہا ہے وہ ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں کسی کو نظر نہیں آتا تھا مگر وہ دیکھ سکتے تھے جب کافی رات ہو گئی تو کچھ بکریوں نے آکھیں چرنا شروع کر ریا وہ اٹھے اور انہوں نے اس بندے سے دور سے پوچھا ارے تم کون ہو تو اس کا نام احمد تھا احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے تو انہوں نے پوچھا کون ہو اس نے کہا جی احمد ہوں تو نام سن کے ان کا دل خوش ہو گیا کہنے لگے احمد ہے تھے پیہ چرا اگر تم احمد ہے تو پھر چراتے رہو اب یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے سب گناہ اس بات کرنے پر بخش دی ہے کہ تُو نے ایک بندے کو کہا تھا احمد ہوں تھے پیہ چرا تو یہ چھٹ چھٹی چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں کہ احمد کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ گدری ہے قرآن پاک سے بہت محبت تھی اس نے تین سو ایسی لڑکیوں پر رکھا تھا جو حافظہ تھی اور گھر کی مختلف جگہوں پہ اس کو روزانہ بٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ میرے گھر میں ایک پونے سے دونے کے قرآن کی آواز آتی رہے پھر اس کو پتہ چلا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے رب و خالی سعودی عرب کا وہ حصہ ہے اب بھی اس کا نام رب و خالی ہے اس وقت بھی وہاں پانی نہیں ہے تو بڑوں کے لیے وہ ایک ہفتے کا سفر مشکل ہوتا ہے اور اگر پانی ختم ہو جائے تو کئی لوگ مر بے جاتے ہیں تو لوگ حج پہ نہیں جاتے تھے تو زبیدہ خاتون نے اپنے خانداروں رشید کو کہا کہ آپ ایک نہر بنوا دیں جو دجلہ فرات سے نکلے اور میدانِ عرفات تک جائے اس نے کہا بڑا خرچ آئے گا کہنے کے فکر نہ کریں جو میرے پاس زیورات ہیں نا میرے میں وہ سب لگا دوں گی اور میں نہر بنوانا چاہتی ہوں خیر وہ نہر بن گئی اور لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی لوگ بڑے خوش اب ہر بندہ سمجھتا تھا کہ زبیدہ خاتون کی بخشے تو اس نہر کی وجہ سے ہو جائے گی زبیدہ خاتون کی وفات ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئی اس نے پوچھا کہ ملکہ آگے کیا بنا آپ نے تو بڑے کام کیے تھے آپ کے تو بخشش ہو گئی ہوگی آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی فلان کیا تھا فلان کیا تھا اس نے کہا نہیں ان چیزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا اس نے کہا پھر کیسے ہوئی اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے دوران آزان کی آواز آئی تو تیرے سر کے اوپر دپٹہ پورا نہیں تھا آدھے سر پہ تھا آدھے پہ نہیں تھا تو اللہ کے نام کے عدب کی وجہ سے تو نے لکمے کو نیچے رکھ دیا اور پہلے دپٹہ ٹھیک کیا پھر لکمہ کھایا یہ جو لکمہ کھانے میں تم نے دیر کی یہ میرے نام کے عدب کی وجہ سے کی اس پر میں نے تیرے سب گناہوں کو ماف کر دیا وہ عمل جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں وہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے چونکہ ہم انہیں اللہ کے لئے کی ہوں گے اس لئے چھوٹے عملوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کرنا چاہیے جتنا کر سکے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دنے میں سرخرو فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے